موسیقی امام ربانی حضرت مجدد الفسانی نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میرا ایک خادم تھا بہت عرصہ خدمت کرتا رہا دل میں اس کے لئے محبت تھی ایک دن وہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرا بھائی بس آخری لمحات میں ہے موت کے آثار نمائی ہو رہے ہیں آپ برائے مہربانی تشریف لائیں اور اس کو اس موقع پر کچھ توجہ دیں تاکہ انجام اچھا ہو جائے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی وجہ سے اس کے گھر گیا اور میں نے جا کر ایک گھنٹہ بیٹھ کر وہاں توجہ یعنی مجدد الفسانی جیسے بزرگ ایک گھنٹہ اس بندے کو توجہ دے رہے ہیں فرماتے ہیں اس کے اوپر توجہ کا کوئی اثر نہیں تھا اور بالآخر اسی طرح دنیا سے چلا گیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل پہ اس کا بڑا غم رہا بڑا صدمہ رہا میں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا رہا کہ یا اللہ ایسا کیوں ہوا کیوں ہوا ایک ہفتہ رونے دھونے کے بعد اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ بات دھولی کہ اس بندے کا بیٹھنا اٹھنا بدعقیدد لوگوں کے ساتھ تھا ان کی باتوں کی اثر کی وجہ سے اس بندے پر فیض کا راستہ بند تھا تو اگر بدعقیدہ بندے کی صحبت کا اتنا اثر ہے کہ اس بندے کو وقت کا مجدد توجہ دیتا ہے تو اثر نہیں ہوتا تو پھر سوچئے کہ عقائد کا ٹھیک ہونا کتنا ضروری ہے